ویدھائیت بننے کے بعد آپ پہلی بار گاؤں کا دورہ کریں ان کا دھنیوازی دورہ کریں کیسا لگی؟ بہت بڑیہ لگ رہا ہے جو لوگوں کے چہرے پہ مسکان جو امید وہ دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اور اپنی جمعہ واری کا احساس بھی ہو رہا ہے کہ اب سما جو بدلہ پرماتمہ نے آگے بڑھایا ہاتھ پکڑ گئے تو اب کس پرکار سے لوگوں کی امیدوں پہ کھرا اترنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ایک بہت بڑی چنوتی کہ کس پرکار سے وپکش میں رہ کے ہر انسان کی امیدوں پہ کھرا اترنا ہے جتنی خوشی ہو رہی ہے اتنی جمعہ واری کا احساس ہو رہا ہے اور من میں سوچ ہے کہ اب دن رات ایک کرنا ہے ہماری جنتہ کے لیے کسی اور کو خوشی ہو نہ ہو جس دن الیکشن تھا ہم نے گاؤں گاؤں میں سروے کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں یہ گاؤں کے لوگ ہیں چاڑی وار کی بات کریں شاہو وار کی بات کریں علی محمد سبھی گاؤں کے بات کرتے ہیں ان لوگوں نے الیکشن وارے دن ہی لٹو بات کرتے ہیں میں ایک بات پشت کہنا چاہوں گا اس بار جو مجھے جیت ملی ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرے گرامین علاقہ کا ہے میرے گرامین علاقہ کے میرے پروار نے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی سبھی ساتھی بے شک کسان ورگ ہے بے شک مزدور ورگ ہے کمیرا ورگ سب نے پارٹیوں کو ایک سائیڈ پہ رکھے میرے پہ جو وشواس جتایا کئی کئی پیڑیوں سے اور پارٹیوں میں لوگ تھے پر انہوں نے میرا ساتھ دیا میری محنت کو دیکھ کر تو میں یہی کہوں گا کہ یہ سب سے بڑا شرے میرے گاؤں کے پروار کو جتنے ہمارے گاؤں ہیں ان کے پرواروں کو یہ شرے سب سے پہلا میں دینے کا کام کرتا ہوں ابھی تک لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ چناؤں سے پہلے تو پاؤں کے ہاتھ سبھی کے لگاتے ہیں لیکن گوکل سیتیا ایک ماترہ ایسے ملے ہیں جتنے کے بعد بھی لوگوں کے پیروں کو آپ لگا رہے ہیں دیکھو ایسا ہے یہ تو ایک پروار ہے ہمارا اور میں کوئی نیا نہیں تین پیڑیاں ہوگی ہماری تو ان لوگوں کے بڑے احسان اور یہاں تو کوئی رائج نیتک بات نہیں یہاں تو سب سے پروار ایک تعلقات ہے اور دیکھو گمنڈ کس چیز کا میں پہلے چناؤں سے کہتا تھا میں کہا جو نیتا چناؤں کے اگلے دن ہی بدل جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اس میں بدلنے کا کارن کیا رہتا ہے دیکھو مجھے تو بلکہ لوگوں کے اندر آ کر مجھے اور اندر سے طاقت محسوس ہوتی ہے جب میں کسی کی پہری ہاتھ لگاتا ہوں اگلا تھوکے تھاپی مارتا ہے اس سے اور ارجہ آتی اندر سے کہ نہیں بجھرکوں کا اشیرواد میرے ساتھ ہے بھائیوں کا سے ہو گیا تو اور ہم اپنے آپ کو تگڑا محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کس پرکار سے چناؤں سے چناؤں کا سامنا کر کے آگے بڑھنا ہے چناؤں سے پہلے کوئی یارمتر اور آس پاس کے لوگ الگ ہوتے ہیں لیکن گوکل سیتیا نے پہلی بار نیم پاس والے یا فوٹو کھچوانے والے مارے پاس نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں میں نے فوٹو کھچوانے والوں پر کوئی ٹپنی نہیں وہ تو میرے سے پیار کرتے ہیں اور جو لوگ میرے ساتھ شروع سے چلتے آ رہے ہیں یا جو لوگ میرے ساتھ نہیں جڑے ہیں وہ سبھی میرا پروار ہے سبھی نے اپنے اپنی طرف سے میرے لئے پورا پریاس کیا پورا جور مارا ہاں میں نے ان لوگوں کے لئے جرور کہا تھا میں اب بھی کہہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں نا جو ستہ کے ساتھ آنے والا ایک گھیرا ہوتا ہے جو کہ ان کو نہ تو گوکل سیتیا سے مطلب نہ ان کو گپال کانڈا سے مطلب نہ کسی اور سے مطلب ان کو مطلب ہوتا ہے بدائق کی پٹی سے منتری کی پٹی سے اور وہ تو ایک سیکنڈ میں کیسے بدل کے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں ان سے میں پریج کرتا ہوں جو آدمی ان لوگوں کے گھیرے میں آ گیا تو اس کا کام چوپٹ ہے اور جو یہ سمجھ گیا کہ نہیں میں نے تو صرف ایک لوگوں کے بیچ میں رہ کے کام کرنا ہے جو میرے ساتھ شروع سے جڑے یا نئے جڑے وہ سارے میرے لیے ایک سمان ہیں سب نے اپنے اپنے طرف سے جھور مارا ہے سب ہی میرا پروار ہیں اور اسی پرکار سے کاروہ ہمارا آگے بھی بڑھتا رہے گا جن لوگوں نے ہمیں بوٹ نہیں بھی ڈالے ان کا بھی ہم کام کریں گے ان کا ہم سواگت کریں گے چلو جو جہاں بھی تھا ایک طرف کھڑا تو تھا لیکن جو کئی کلاکار ہوتے ہیں کہ آج ادھر کل ادھر یہ لوگ ہاوی ہو جاتے ہیں اور جنون لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں سے اگر دوری بنا کے رکھیں گے تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں نہیں تو آپ دیکھتے ہو نہیں تو ستہ جیسے بدلتی ہے چہرے بدل جاتے ہیں آخری سوال ہے کہ سرسا کی جنت نے تو اپنا مند پسند ویدھائیق چون لیا لیکن ویدھائیق سرکار میں نہیں ہے تو سرسا کے جو رکے ہوئے کام ہیں ان سے لوگوں کو کیسے آسوست کرو گے کیسے ان کے کام ہوئے کیا آپ مانتے ہو کہ پہلے والے کام بڑے سپیڈلی چل رہے تھے کوئی پہلے بھی رکھائے ہوا تھا سوڑا اب تو گاڑی سٹارٹ ہوگی ہے اور اب اس کو گاڑی کو چلانا ہے پانچ سال ستہ رہی آپ دیکھو کس پرکار سے روز کبھی ہسپتال کا ٹینڈر ہو گیا کبھی رد ہو گیا ہو گیا رد ہو گیا اس کو آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ کام چل رہے تھے نینوں کے لیے کسان کتنے دن درنے بے بیٹھے رہے ان کو کہتے ہیں آ جائے گی آ جائے گی نیر آ جائے گی کب آئی نیر جی صفائی کرمچاری نہیں بڑھا سکے نشے کو ختم نہیں کرا سکے تھیڑ کا بھی تک کوئی مسئلہ نہیں سولو ہوا تو کس پرکار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاموں کو آگے چلائیں گے کام تو پہلے ہی ٹھپ پڑے تھے کاموں کو تو گاڑی اب سٹارٹ ہوئی اب تو اس کو بگانا ہے دیکھتے ہیں چرچہ ساری کرتے ہیں ویدان سبا کے اندر بھی اٹھائیں گے چیف منسٹر مہد ایسے بھی بات کریں گے اور ہیلتھ منسٹری آف انڈیا وہاں بھی جا کے بات کریں گے آپ کے سامنے پریاس کریں گے